وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سورہ روم اس کی سنتیس نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے یہ سورت مکی ہے اس کے تمام مضامین جو ہیں وہ مکی ہیں اور اگر کچھ مدنی چیزوں کی نشانیاں ہمیں ملتی ہیں تو وہ ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہیں آج کی آیات مبارکہ میں آپ سود کا لفظ بھی سنیں گے لیکن سود کی جو حرمت ہے اور اس کا حرام ہونا ہے وہ تو مدینہ طیبہ میں حکم آیا تھا اور یہ سورت مکی ہے تو سود حرام مدینہ میں ہو رہا ہے لیکن اس کا لفظ جو ہے وہ مکی صورتوں میں یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے تو ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک تمہیدی کلمات ہیں لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کیونکہ مکی صورتوں کے موضوعات اقائد اور سوچ بدلنے کے حوالے سے ہیں اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے اور اس کی حیات اور مماد کا جو سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کو جو رزق کی فراوانی دی ہے یہ اللہ رب العزت نے ساری باتیں اپنے وجود کے اوپر دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ اگر انسان نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو زمین کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا ہو جائے گا اور یہ ذمہ داریاں ہر بندے سے متعلق ایک عالم اور ایک سپیچر سے لے کر ایک گلی محلے کے آدمی تک جتنے شعبہ ہائی زندگی میں اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں ان میں سے ہر بندے کی ایک ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی علماء کی ڈیوٹیاں ہیں مالدار لوگوں کی ڈیوٹیاں ہیں صاحب فن لوگوں کی ڈیوٹیاں ہیں اگر یہ پوری نہیں کریں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے جیسے آج آپ دیکھتے ہیں سموگ پولوشن یہ سارے بھی اپنے فرائض پورے نہ کرنے کی وجہ سے ہیں اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے دین کا فریضہ بھی پورا نہ کیا اور تم نے ساری دنیا سے مو موڑ کر اپنا نظام حیات میرے پہجے ہوئے نظام کو نہ بنایا تو پھر بھی بگاڑ جو ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے گا یہ خلاصہ ہے آج کی تقریباً دس آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب آیات کے اندر کچھ باتیں آئیں گی وہ ہم وہاں شیئر کر لیں گے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا بے شک اللہ رب العزت بسیط کر دیتا ہے کھول دیتا ہے کشادہ فرما دیتا ہے الرزق رزق کو لیمئی شاہ جس کے لئے چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اس کا کوئی میار تحجد اور نماز نہیں کہ جو آدمی تحجد زیادہ پڑتا ہے اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے یا جو گناہ زیادہ کرتا ہے اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کی خاص قدرت ہے اللہ جس کو چاہے رزق دے دے جس کو چاہے اس کا رزق تنگ فرما دے بے شک اس رزق کے بڑھنے اور کام ہونے میں نشانیاں ہیں اس قوم اور ان لوگوں کے لئے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی میرے رب کا دیا ہوا ہے وہ پھر سبر بھی کرتے ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں اور اگر نہ ملے تو وہ سبر کرتے ہیں یہی نشانی ہے ان کے لئے اگر نہ ملے تو چوری ڈکیتی ڈاکا لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ غصب نہیں کرتے بلکہ سبر کرتے ہیں اور یہ معاملہ بھی اللہ کے سپورز کرتے ہیں اب جب رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ فرما رہا ہے جن کو میں نے دیا ہے وہ اپنے فرائض پورے کرو وہ فرض کیا ہے ان کا جو مالدار اور صاحب ایسیت لوگ ہیں فَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ فَآکَمَنَا پَسْ آتِ دو عطا کرو ذَلْقُرْبَ قربت والوں کو ذَاکَمَنَا والا اور قربا قریب کی جمع ہے یعنی جو قربت والے ہیں یعنی قریبی رشتدار ہیں ان کو دو اور یہ دینا ایسے نہ سمجھنا کہ یہ تم ان کو گفٹ کر رہے ہو بلکہ فرمایا حَقَّهُ ان کا حق دو اور یہ امام اعظم و بہنیف رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے یہ بات آپ نے فرمایا ہے کہ کسی ضرورت مند اپنے رشتدار کی ضرورت پوری کرنا یہ رشتدار خونی کے اوپر فرض ہے جس کو اللہ نے مال دیا یہ اس کا حق ہے کہ اس کو تم دو اگر یہ ایک تو حق ہے کہ بیوی کا حق پورا کرو بچوں کا اپنے جو پراپرٹی میں شریک ہیں ان کا لیکن جو مستحق ہے تمہارے زویل قربہ میں اس کی ہر ضرورت پوری کرنا یہ تمہارے اوپر لاتے میں اگر وہ پوری نہیں کر پا رہا اس لیے یہ حقہ ہو کا جو لفظ ہے یہ بڑا کمال لفظ ہے اس کے اوپر مفسرین نے جو میں نے کل سے پڑھا اس صورت کو بڑا کمال حاشیہ لکھا ہے کہ یہ جو حقہ ہو ہے یہ انسان کو جنجوڑنے کیلئے کافی ہے کہ کسی کو دیتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ میں بڑا انعام کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ اس کا حق ہے اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کی قسمت کی روزی اللہ نے تمہاری روزی کے اندر رکھی ہے یہ تم دو اس کا حق ادا کرو ممکن ہے تمہیں ملتا ہی نہ اللہ نے دیا یہ اس لیے ہے کہ تم اس تک بھی پہنچا دو والمسکین اور مسکین کو بھی دو وابن السبیل اور مسافر کو بھی دو تو یہ سفر کی حالتیں جو ہیں یہ بدل گئیں ہیں آج پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے آپ دیکھتے ہیں وہاں اتنے ریسٹ ایریاز نہیں ہوتے تھے کھانا پینا نہیں ہوتا تھا آج فیول اور ایٹی ایم مال نظام حیات بدل گیا اس وقت یہ ہے کہ بندہ سفر پہ جا رہا ہے ایک صرف جانور ہے گدہ قرآن نے بھی ذکر کیا اس کا گھوڑوں کا ان کی اوپر سفر کر کے جا رہا ہے اور مسافر کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کی ہر ضرورت پوری کرنا بھی لازم ہے قرآن نے بڑی جگوں پر اس کی طرف اشارہ کیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب جا رہے تھے تو ایک پند میں ایک دیوار گر رہی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھئی ان گاؤں والوں نے تو اچھا سلوک بھی نہیں کیا آپ پھر بھی ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ حکمت ہے سفر کی کہ وَبْنَ السَّبِیل کو اللہ نے خاص طور پر ذکر فرمایا موتاج کو بھی دو اور مسافر کو بھی دو ذالے کا خیر یہ بہت بہتر ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے يُرِيدُونَ وجْحَ اللَّهِ یہ جملہ بھی بڑا کمال ہے بہت عالی ہے یہ ان کے لیے جو گاہے گاہے اللہ کی رضاعت تلاش کرتے رہتے ہیں ان کو اللہ نے موقع دے دی ہے کوئی مسافر مل گیا کوئی مسکین مل گیا کوئی رشتدار مل گیا کوئی مستحق مل گیا اور کسی اچھی جگہ پہ اس نے اپنا پیسہ لگا دیا اور یہ تلاش میں رہتا ہے اپرچونٹی ان کے لیے بڑی عالی ہے يُرِيدُونَ جو ارادہ رکھتے ہیں وجہ اللہ اللہ کی رضا پانے کا جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ نے تو ان کو یہ گفت دے دیا ہے کوئی مسکین بین گیا کوئی غریب بن گیا کوئی مسافر بن گیا تو ان لوگوں کو اللہ کی رضا مل گئی وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں الْمُفْلِحُونَ جو دونوں جہانوں میں فلا پانے والے دنیا میں بھی فلا کسی غریب کو پیسہ دیا وہ بچارہ دعائیں کرتا ہے یہ سویا رہتا ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو دعاؤں کا ذخیرہ مل رہا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی جو خیر کے کام ہیں وہ جاری رہیں گے وَأُلَائِتَ ہے اگلی جس کا میں ذکر کر رہا تھا وَمَا آتَيْتُمْ مِرْرِبَا وَأُو کا معنی اور مَا جو آتَيْتُمْ تُم دو مِرْرِبَا مِن کا معنی سے رِبَا رِبَا کے لغوی معنی ہے اضافہ ہونا جو تم اضافے کے لیے پیسے دو لِيَرْبُوَا تاکہ وہ بڑھے مِنْ اَمْوَا لِنَّاس لوگوں کے مال میں جا کر یعنی ایک آدمی ہے اس کو تم پیسے دیتے ہو وہ اپنے کاروبار آگے پیسے چلاتا ہے اس کے پیسوں میں جا کر تمہارے پیسے بڑھیں اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے فَلَا يَرْبُوَ انْدَ اللَّهُ فَاکَمَنَا پَسْ لَا يَرْبُو یہ نہیں بڑھتا انداللہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا تم نے کسی کو لاکھ دے کر ایک لاکھ پانچ ہزار واپس لے لیا ہے تو یہ تمہارے ہاں تو بڑھ گیا ہے لیکن فَلَا يَرْبُوَ انْدَ اللَّهُ یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اور وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَا وَاو کَمَنَا اور مَا جَو آتَيْتُم تم دو مِنْ زَكَا کوئی گفت کوئی ہدیہ کیونکہ زکاة بھی دیکھیں جا کے لازم ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں اور یہاں زکاة کا بھی لفظ ہے یہاں ذہن سازی بھی مقصود ہے لیکن یہاں ہم فرض کر لیں اوپر مراد لے لیتے ہیں انٹرسٹ جو کنونشنل انٹرسٹ ہے ہم اس کو خواہ وہ کمرشل ہو خواہ دوسرا ہو اور زکاة سے ہم وہی پریسکرائب زکاة مراد لے لیتے ہیں جو اللہ نے ڈھائی پرسنٹ مال پہ لازم کی ہے باقی چیزوں پہ علاق ہے بکریوں پہ اشر خمس کے نام پر ہم فیلال پہلہ مانا وہی مراد لیتے ہیں اور جو تم زکاة دیتے ہو تُرِی دُونَ وجْحَ اللَّا اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے تو فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ یہی لوگ ہیں هُمُ الْمُدْعِفُونَ جو کئی گناہ حاصل کرنے والے ہیں اللہ ان کو پھر بہت زیادہ دے دیتا ہے کہیں دس گناہ کہیں پچاس کہیں سو سات سو گناہ تک اللہ ان دینے والوں کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے اگر ہم اس سے روایتی مراد لیں سود اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا لوگوں کے ہاں بڑھتا ہے زکاة بظاہر کم ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں اس بندے کے لیے بڑا زخیرہ وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے مفسرین نے دوسرا معنی مراد یہ لیا ہے کہ سود اور زکاة کا نظام آیا مدینے میں یہاں مراد یہ ہے کہ ایک آدمی ویسے کسی کو پیسے دے دیں اور اس کو گفٹ کے طور پر ویسے ہی کوئی چھوٹا بڑے کو دے دیں ایک سمجھ لیں کہ سرونٹ اپنے بوس کو دے دیں کہ جی میری طرف سے دو سو روپیائی دی ہے مثال کے لیے اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جی کل مجھے یہ پانچ سو دے دیں تو اللہ فرمارے اگر تم اپنا اس نیت سے دو گے کہ مجھے کوئی اگلا زیادہ دے دے گا تو پھر یہ اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں یہ نہیں پڑتا اور زکاة کا معنی ہے رضا الہی کے لیے اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کسی کو دے دینا وہ چھوٹا بڑے کو دے دے یا بڑا چھوٹے کو دے دے اب دیکھیں زکاة تو امیر آدمی کو نہیں دی جا سکتی لیکن قربانی کا گوشت امیر غریب ہر بندہ کھا سکتا ہے وہ اگر پچاس ہزار انکم والا بندہ بھی قربانی کرے گا تو اس کا گوشت عرب پتی بندہ کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے یہ اس کی طرف سے گفت ہے لیکن ہر معاملے میں رضا جو ہے اس کو اللہ کی مطلوب ہونی چاہیے یہ مکی صورتوں کی طرح آگلی آیت میں انسان کا جینا مرنا روزی یہ اللہ اپنی قدرت پہ دلیل بنا رہا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اللہ 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 خالقکم اللہ وہ ہے اللہ جس نے خالقا پیدا کیا کم تمہیں سمم پھر رازقا کم تمہیں رزق دیا دیکھیں پیدا کرنے کے ساتھ ہی رزق کا تذکرہ ہے اس سے مراد جو ہے وہ صرف مال والا رزق نہیں ہم تو یہی دیتے ہیں اللہ رزق میں اضافہ کر دے تو جو پیدا ہو گیا ہے فوراں رزق کان سے آیا اللہ رب العزت نے ماں کی چھاتی سے دو نیریں جاری کر دیں یہ اس کے لئے کیا ہے رزق ہے آنکھیں نور جس سے ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کا رزق ہے سمجھ بوجھ اکل فہم شعور طاقت ہر چیز صحت ہر چیز جو رب نے دی ہے یہ سارے کا سارا رب کی طرف سے رزق ہے رزق کے لفظ سے صرف اور صرف مال کبھی بھی مراد نہ لیا جائے اللہ رزق کے لیٹرل مینے گئے ہیں عطا کر دینا تو اس میں مال بھی ہوتا ہے اس میں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا سمجھ رازا ککم پھر تمہیں رزق دیا سمجھ یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا سمجھ یکم پھر تمہیں زندہ کرے گا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں دوبارہ زندہ ہوتا ہے ایک تو زندہ ہونا ہے نا میدان معاشر میں ایک زندہ ہونا ہے قبر میں اہل سنت کا عقیدہ چودہ صدیوں سے یہ ہے کہ جو قبر کی زندگی ہے وہ برحق ہے اور اس آیت سے نہیں کتنی آیات ہیں کہ اللہ رب العزت قبر میں بھی انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے اچھا رہ گئی بات سمجھ نہیں آتی کہ اس گڑے میں انسان زندہ کیسے رہے گا تو سمجھنے کے لیے پھر ماں کے پیٹ کی طرف چلے جاؤ اور نو مہینے تو وہاں بھی ہم رہے ہیں وہ زندہ تھے یا مردہ تھے وہ زندہ تھے اللہ نے جو ہے وہ کتنے مہینوں کے بعد فرشتہ آتا ہے چالیس دن آقے دو جہاں نے فرمایا انسان ماں کے پیٹ میں لیکوئیڈ وہ سپرم اور نطفے کی شکل میں رہتا ہے آفٹر فورٹی ڈیز جو ہے وہ ایک اور شکل اختیار کر لیتا ہے گوشت کی اس کے بعد گڑا ہو جاتا ہے چالیس چالیس دن کا ایک سو بیس دن کا پیریڈ ہے اس کے بعد آقے دو جہاں نے فرمایا صحیح عدیث ہے بخاری مسلم کی فرشتہ آتا ہے اس کے اندر روح پھونکتا ہے اس کا رزق لکھتا ہے اس کا نیک بخت ہونا لکھتا ہے اس کا بدبخت ہونا لکھ دیتا ہے تو یہ ایک سو بیس دن کے بعد تو زندگی نصح قطی سے ثابت ہے لیکن اس زندگی کا کیا ہمیں شعور ہے تو پھر یہ شعور قبر کا کیسے آئے گا اللہ نے ہماری دیکھنے کے لیے آنکھیں سوچنے کے لیے دماغ جو دیا ہے وہ اس دنیا کے پیرامیٹر کے حوالے سے ہم اسے آگے پیچھے نہیں دیکھ سوچ سکتے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں میں ایک کلومیٹر پیچھتہ نہیں دیکھ پا رہا یہ میری کپیسٹی ہے قلب و نظر اور دماغ کی جو میرے رب نے اس دنیا کے اندر دی ہے اس قبر کے جا کے حالات ہی علاق ہوں گے یہاں ایک اور مسئلہ میڈیکل پوائنٹ آویو سے بھی سن لیں کہ ایک عورت ابارشن کروا لیتی ہے پرگنینسی ہوئی ابارشن کروا لی کچھ روایتی طریقے سے جی میں بچے نہیں چاہتی اور ایک ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ اگر یہ نہیں کروائیں گی تو پچھلا بچہ جو فیڈ کر رہا ہے اس کے لیے مسئلہ ہوگا یا آپ کی صحت کو خطرہ ہے تو ون ٹوینٹی ڈیز سے پہلے عورت جو ہے وہ ابارشن کروا سکتی ہے ون ٹوینٹی ڈیز کے بعد وہ ابارشن نہیں کروا سکتی اس کی وجہ کیا ہے اب حدیث کی روشنی میں اس بندے کے اندر جان آگئی جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کی قسمتیں لکھی گئیں ون ٹوینٹی ڈیز سے پہلے وہ نطفہ تھا وہ گوشت کا لو تھڑا تھا وہ بس ایک وجود رکھتا تھا لیکن جان اس کے اندر نہیں تھی جان کتنے دن بعد آئی ہے چالیس 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 دنوں کے بعد یہ حدیث کے الفاظ ہیں چونکہ جب اس کے اندر جان آگئی ہے اب اس کی ابارشن کروانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب وہ انسان کی طرح ہے اور اس کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو سمی امیتو کم یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں اس کے بعد قبر میں جائیں گے اللہ اپنی قدرت کے مطابق انسانوں کو زندگی دے گا مومن کو ملے گی یا کافر کو دونوں کو قبر میں جو جائے گا اس کو زندگی ملے گی خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو کیوں؟ اس کے بغیر اس کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا اللہ روح سے بھی پوچھے گا اللہ جسم سے بھی پوچھے گا لیکن اگر کوئی یہ فلسفے کی پانچ سو صفحے کی کتاب لکھ مارے کہ جی قبر کی زندگی بھی ہوتی ہے تو وہ ہمارے شعور سے ہی بالتا رہے اللہ فرما رہے شہداء کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور جب رکھتے ہی نہیں ہیں تو اس کی اوپر ہمیں تگو دو کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے مجھے جا کے یمن میں کوئی تین مہینے کا کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے جو میرے شعور اور میری فہم اور دانستے ہی بہت بڑھائیں قبر میں زندگی ملے گی اللہ کی قدرت کے مطابق پھر انسان کو حشر میں جب قبروں سے اٹھے گا تو زندہ رب تعالیٰ کے حضور اٹھے گا اور یہ سورہ بکرہ میں سارے سٹیپ لکھے ہوئے ہیں میرے خیال میں آیت نمبر اکیس بائیس کے اندر ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں زندہ کیا جو تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گی وہاں بڑے پیارے انداز میں پوری حیات اور مماد کا فلسفہ ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس نے تمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں مارے گا سم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا حل من شرکائیکم من یفعالو من ظالکم من شے اللہ چیلنج فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے تمہارا بھی کوئی ایسا شریک ہے لات منات عبل میں جن کی تم پوجہ کرتے ہو کوئی ایسا کر دے تمہیں پیدا بھی کر دے تمہیں رزق بھی دے دے تمہیں موت بھی دے دے تمہیں زندہ بھی کر دے تو حل کیا من شرکائیکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یفعال جو کر دے من ظالکم تمہارے اس طرح کے معاملات میں سے من شے کچھ بھی کوئی ایک کام بھی تمہارا شریک کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو پھر سبحانہو پاکی بیان کیا کرو اس کی وَتَعَالَى اور وہ بڑا بلند و برطر ہے امَّا يُشْرِكُون ان سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو ظاہر الفساد و فی البر و البحر ظاہر پھیل گیا ہے ظاہر ہو جاتا ہے الفساد و فساد فی البر خشکی میں و البحر اور تری میں سمندروں میں یہ ہوتا کیوں ہے بِمَا قَسَبَتْ اے دِنَّاس بَا کمانا ہے بدلہ بدلے میں اس کے مَا کا ثابت جو کماتے ہیں اے دِن ناس لوگوں کے ہاتھ یعنی عربی ایک جملہ بولا گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھ کماتے ہیں یعنی جو لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا ہے خشکی تری میں فساد پھیل جاتا ہے وہ فساد کیا ہے میں نے تھوڑی سی بات ارز کر دی علماء اپنا فریضہ پورا نہیں کریں گے تو دین کا فساد پیدا ہو جائے گا مالدار ٹھیک جگہ پہ اپنا پیسہ نہیں لگائیں گے جو اللہ رسول چاہتا ہے تو پھر بھی زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا ایک صاحب افان اپنا صحیح کردار ادا نہیں کرے گا جہاں اس کو کرنا چاہیے تو زمین میں کیا پیدا ہو جائے گا فساد پیدا ہو جائے گا شاپر بیگ پہ پابندی تھی نہیں آج تک اس کی اوپر ہوا سموک کو ساری دنیا بھگت رہی پوری دنیا میں زہریلہ ترین اپنے ائر کوالٹی کے اعتبار سے جو شہر ہے وہ ان دنوں تک لاہور چل رہا ہے تو یہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے والی بات ہے اس کے اندر ڈرائورز ہیں گاڑیاں ہیں دھوان ہے پلوشن ہے حکومت نے بابندی لگائی ہے کوئی بندہ آگ نہ لگائے لوگ فصلوں کی بقیہ چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں یہ کیا ہے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے ہیں آپ دیکھیں زمین کا جو پانی ہے لاہور کا کتنا نیچے چلا گیا اور علودہ پانی ہے واسا کا پانی ریکمنڈڈ سات سو فٹ سے اوپر پانی ٹھیک پینے کے لیے نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں یہ بھی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے والی بات ہے یعنی گٹر بنے نالے بنے جو علودہ پانی ہے وہ ہم نے خارج کیا فیکٹریوں کا گھروں کا وہ صحیح اصول کے مطابق خارج نہیں ہوا تو زمین کے نیچے جو ہے وہ زہر پھیل گیا یہ ماحولیاتی آلودگی کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے یہ آیت مبارکہ کہ زمینوں خوش کی طری میں فساد پھیل جاتے ہیں ہوتے کیوں ہیں بیما کا ثبت اے دن ناس لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لیوزیقہم اور یہ پھر اللہ اس کو بدلہ بنا لیتا ہے لوگوں کے لیے لیوزیقہم لاللہم یرجون شاید ہی یہ لوگ واپس آ جائیں تو ہم لوگ بڑے سوفیسٹیکیٹڈ بنتے ہیں بڑے پڑھ لے گئے گاؤں میں ہم عورتوں کے سروں پر گھڑے رکھتے تھے یہاں مردوں نے کین اٹھائے ہوتے ہیں چگہ پلا آدمی جو ہے وہ اپنی گاڑی میں کین لے کے پھر رہا ہوتا ہے کیوں جی کیا لینے جانا ہے فیلٹر سے پانی لینے جانا ہے تو یہ عدلے کا بدلہ ہے وہاں یہ تھا یہاں یہ ہماری کیفیت آگئے کل سی رو فی الارد اللہ فرما رہے ہیں معبوب اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو کل تم فرما دو سی رو فی الارد زمین میں چلو پھر سیر کرو فنظرو ذرا دیکھو کیفہ کیسے کانا ہوا آقبہ انجام اللہ زینہ ان لوگوں کا من قبل جو ان سے پہلے تھے اگر تم مانتے نہیں ہو اللہ رسول کی بات تو پرانی چیزیں دیکھ لو تھوڑا سا مکہ سے باہر نکلو تمہیں قربو جوار میں ایک قوم سالح قوم سموت اس کے بعد قوم لوت یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو سردیوں گرمیوں میں عرب سفر کرتے تھے لئی لا فی قریش ای لا فی مرحلت الشتائے وصیف سردیاں گرمیوں کے سفر میں تم دیکھ لو تمہیں ہزار کلومیٹر کے اندر اندر پورے قوموں کی تباہی کا منظر مل جائے گا کانا اکثاروں مشرقین اللہ فرما رہا ہے اہل مکہ مشرق ہیں تو کانا تھے اکثاروں ہم ان میں سے بھی اکثر مشرقین شرق کرنے والے تو یہ موضوع تو مزید آگے چل ہی رہا ہے انشاءاللہ اس کو آگے مزید چلائیں گے فوٹی ٹو نمبر آیتیں مبارکہ تک ہو گیا اللہ رب العزتہ میں قرآن کے انوار و تجلیات کو ابزارب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما لئی اللہ البلا